ہم جو بھی کہانیاں سنتے ہیں ہم جو بھی سٹوریز کسی بھی چینل پر سنتے ہیں یا ہمارے ریلیٹیوز کی کسی کی بھی بودھ پریت کی آتماوں کی جن کی کوئی بھی ہم ایسی کہانی سنتے ہیں وہ کافی سمیں پرانی ہی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارا ڈر بھی کم ہو جاتا ہے کہ یہ کہانیاں کافی پرانی ہیں چلو آج ہمارے ساتھ ابھی کے سمیں ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کو آج ایک ایسی کہانی سنانے والا ہوں یا دکھانے والا ہوں جو ابھی کچھ پہلے کی ہی ہے ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی یوٹیوب پر بھی اور آج کی جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لایا ہوں وہ کسی عام آدمی نے ریکورڈ نہیں کریں خود پولیس والوں نے ریکورڈ کی ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہم ایسی کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں یا ہم ایسی کوئی بھی کہانی سنتے ہیں جس میں ہمیں یہ دیکھتا ہے کہ یہ ابھی ریسنٹ کی ہی ویڈیو ہے اور یہ سب کچھ اگر ان کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ سب چیزیں سوچ کر ہم کافی ڈر جاتے ہیں اور یہ کافی پوسیبل بھی ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں تو ان سب چیزوں سے ڈر لگتا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر ہمارے دماغ میں صرف ایک ہی بات آتی ہے اگر یہ لیڈی تمہارے سامنے آ جائے تو آپ کا کیا رییکشن ہوگا اور آپ کیا کرو گے اس کے سامنے اگر یہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو یہ جو ویڈیو ہے یہ ہماری دلی کی ویڈیو ہے اور یہ کسی عام آدمی نے ریکورڈ نہیں کی ہے نہ کیپچر کی ہے یہ پولیس والوں نے ہی کیپچر کی ہے پولیس والوں نے خود ریکورڈ کی ہے یہ ویڈیو ایک پرسنٹ ہم اگر یہ مان بھی لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو فیک ہے یا کسی نے ویسے ہی مزاک کیا ہے ہم کچھ ایویڈنس ڈھونڈ بھی لیتے ہیں کہ یہ سب فیک ہے نقلی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ پرینک ہے ہم یہ سب کچھ سوچ بھی لیتے ہیں ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو پرینک کی ہے کسی نے یا فیک ویڈیو ہے پر کوشن ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ یہ ویڈیو کچھ پولیس والوں نے ریکوڈ کیا ہے اور پولیس والے ایسا پرینک جنتا کے ساتھ نہیں کر سکتے تو پھر یہ چیز ہے کیا اور ہمارے پاس پوری ویڈیو کلپ بھی ہے اور اس بات کو کافی نظر انداز بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ چیز ہے کیا تو ایسی ہی ایک کہانی پٹس برگ کی بھی ہے 1924 کی ایسایت وہاں پر ایک ٹرنل بنایا گیا تھا جہاں سے ریل کے اندر سمان لے جائے جاتا تھا واپس آتا تھا وہ صرف ریلوے ٹریک تھا جو کہ ریل کے لیے ایک ٹرنل بنایا گیا تھا کچھ سمیہ بعد 1964 میں یا اس کے بعد کچھ ایسا ہی تھا تو اس کو بند کر دیا گیا تھا بند کرنے کے بعد لوگ وہاں پر جاتے تھے پھر بھی وہاں پر پکچر وغیر اپناتے تھے گریفٹی بولتے ہیں جس کو پری وغیرہ سے بول پہ دیواروں پہ عجیب عجیب چتر بناتے تھے تو وہاں کی کہانی یہ ہے اگر اس ٹرنل کے پاس جا کر آپ لائٹس وغیرہ سب کچھ اوف کر کے آپ وہاں پر آواز لگاتے ہیں گرین مین گرین مین آپ کو دور سے ایک گرین کلر کی فگر سے آتی ہوئی آپ کے پاس دکھائی دینے لگ جاتی ہے اور اس گرین مین کی کہانی کے پیچھے کچھ ایسے ریجسے ہیں جو وہاں پر بتایا جاتے ہیں کہ جب وہ ٹرنل بن رہا تھا وہاں پر ایک ورکر کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ بھی الیکٹری سٹی کے قارن اس کو اتنی تیج کرنٹ لگا کہ اس کی جو بوڑی ہے وہ ساری جل گئی تھی اس کا چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا نہ اس کی بوڑی پہچان میں آ رہی تھی تو اس کی ڈیتھ ہونے کے قارن وہ ہی بتاتے ہیں کہ وہ جو گرین مین ہے وہ وہی ورکر ہے اور کچھ لوگوں نے اسے دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے باقی کافی حد تک یہ باتیں سچ بھی ہیں وہاں پر جو لوگ آج بھی جاتے ہیں وہ یہی سب بتاتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے اب ہم اپنی کہانی پر واپس آتے ہیں اسی ویڈیو پر دلی میں ہر سال ڈیٹھ سو سے دو سو ایسی ڈ اٹیکس ہوتے ہیں جن کے قارن وکٹمز کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سپیرٹ بھی انہی میں سے ایک اور دلی میں لگ بگ ہر سال پندرہ سو سے دو ہزار کے آسپاس ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کار ایکسیڈنٹ بائک ایکسیڈنٹ جن میں لوگوں کی دیتھ ہوتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لیڈی انہی میں سے ایک وکٹم ہے انہی میں سے ہو سکتی ہے ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ لیڈی ایک کار ایکسیڈنٹ یا بائک ایکسیڈنٹ کی وکٹم ہے یا ایسی ڈ اٹیک کا سی کار بنی تھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کے اراؤنڈ کافی زیادہ سٹوریز ہو سکتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے مگر ہم یہ ویڈیو دیکھ کر کافی حد تک ان باتوں کو ریل مانتے ہیں کچھ دیر بعد پولیس والے اس کو بار بار بولتے ہیں وہ بار بار اس لیڈی سے بجھتے ہیں کہ ہم آپ کو کہیں چھوڑ دیں اگر آپ گم ہو گئے تو ہم آپ کو کہیں اتار دیتے ہیں مگر وہ لیڈی صرف ایک ہی بات بولتی ہے کہ میں خود چلی جاؤں گی آپ مجھے کہیں پر بھی اتار دو میں خود چلی جاؤں گی یہ پولیس والا بولتا ہے آپ اپنا چہرہ کیوں چھپا رہے ہم سے اپنا چہرہ تو دکھاؤ وہ لڑکی صرف ایک ہی بات بولتی ہے کہ میرا کوئی چہرہ نہیں ہے اور جب وہ لیڈی اپنا کچھ سیکنڈ کے لیے چہرہ دکھاتی ہے تو آپ ویڈیو میں خود دیکھ سکتے ہو کہ اس کا کوئی چہرہ ہی نہیں ہے ایسا کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے ہم اس ویڈیو کو دیکھ کر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کی ایک سپیرٹ ہے ریل سپیرٹ ہے دلی کے اندر رہتی ہے اور خود پولیس والوں نے اس کا ایویڈنس وائرل کیا ہے اور اگر اب ہم اس چیز کو بلکل ہی فیک ماننا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ پولیس والے ہمارے ساتھ پرینک کر رہے ہیں پر آپ خود سوچئے کہ پولیس والے ایسا پرینک کیوں کریں گے ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ جس کیمرے سے ویڈیو سوٹ کی جا رہی تھی اس کا ایکسپوزر کم ہو اور جو لیڈی کا فیس تھا اس پر لائٹ اچھے سے نہ پڑی اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اس کا فیس ہمیں نہ دکھائی دیا پر لیکن پولیس والوں کو تو دکھائی دے رہا تھا نا اس کا چہرہ تو پولیس والے بھی یہ کیوں بولتے کہ اس کا تو چہرہ ہی نہیں ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد بس رکھتی ہے بس میں سے پولیس والے اتر کے آتے ہیں نیچ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اب یہ کیا کیا جائے اس لڑکی کے ساتھ اس لیڈی کو کہاں نہ اتارے اور اس کا تو چہرہ بھی نہیں ہے پولیس والے کار ہیں کڑے ہو ہیں یہ کڑی فارم لے کار ہیں یہ چہرہ ہی نہیں ہے چہرہ ہی پتہ نہیں ہے ڈسکس کر کے وہ واپس اوپر جاتے ہیں بس میں تو دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈی وہاں پر نہیں ہے اتنی ہی ڈسکس کر کے وہ واپس اوپر جاتے ہیں بس میں تو دیکھتے ہیں کہ وہ موسیقی